شاید جو ان کے بعد اپنے ترتیب کے لیے آنا چاہتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کمر کا درد ان کا ہے لیکن مجلو شکستہ ہی سہی لاغر تو نہیں ہے دل حسن کی معافی سے ریٹائر تو نہیں ہے ارے چپراسی سہی اس کو ہی کاماد بنا لو سرکاری ملازی میں پھٹی چھر تو نہیں ہے اب بیگم کی سہیلی نے مجھے دیکھا تو سمجھا سرکستہ نکالا ہوا جو گھر تو نہیں ہے تو اب ان باتوں کے ساتھ اس کو میں آواز دے رہا ہوں میں مزیع شاہر میں دیکھ رہا ہوں آپ مون میں ہیں خدا کرے کہ آپ اسی طرح سے دعاوں سے نوازتے رہیں اور اپنی محنتوں کے ساتھ کسی پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے تو میں یہ کہا تھا کسی نے کہ لہو لہو سا یہ منظر یہاں سے بھاگ چلو اب اپنی لاش اٹھا کر یہاں سے بھاگ چلو قدم جمعوں نہ کرتے ہوئے کناروں پر ندی کی دھار ہے خود سر یہاں سے بھاگ چلو اور کسی بلا کی طرح چیختے ہیں سن ناٹے پکارتا ہے کوئی ڈر یہاں سے بھاگ چلو ایسے حالات میں مشاعر کا انعقاد اور ایسے حالات میں آپ کے تیئے سرسنٹ سے آئے ہوئے ہیں آپ کے جناب حسن امام صاحب کو مزائیہ شاعری کے لیے آپ کا موٹ کچھ بدلا جائے بہت زیادہ خوشوی بھی کھیری گئی ظلموں کی بات کری کی گئی بڑھاپے میں کمر درد کے لیے ظالم لشن کا استعمال کیا گیا آئیے جناب حسن امام صاحب پہلے پہلے ایک دو شے ایک دو شے کے لیے جیسا دیکھے ہیں سامائین حضرات میں صدی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچ رہا ہوں سامائین حضرات میں آپ تک پہنچ رہا ہوں ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والے کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والے کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والے کی طرح ارے اپنی سالی کی طرح اپنے سالے کی طرح اپنے سالے کی طرح یہ سب ہوں کی رو داد ہے اپنے سالے کی طرح اپنے سالے کی طرح جو ہنگا با کر رہا ہے میں اس کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ تم شر اپنے سالے کی طرح اپنے سالے کی طرح اپنے بیٹے کی طرح اب چھنے سالے بخاتی ہو رہا ہوں اصل شہری کا مذاب آپ لے کہ برہا پہ میں جو ہوگا پیار ہونا برہا پہ میں جو ہوگا پیار ہونا پیار باقی ہے میری قسمت میں آنے کو ابھی گلنار باقی ہے آمین آمین واہ 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 شریعت نے جازت دے دیا ہے چار شاہد کی بلکل سچ ابھی تو دعا ہوئی ہے دوستو دعا اور بائے ہیں واہ 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 دیکھئے سبوں کی بات آتا رہا ہے واہ 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 دوستو دعا اور باقی ہے ایسا ہے آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ دوہ اور باقی ہے تو یہی حال ہوگا لیکن جن کے پاس چار ہو کچی ہے میں ان کا حرف سناتا ہوں کہ بیگم ہمارے پاس صبح سے چار چار ہے پہلی گئی ہمیں کہ توجی بیمار ہے کہ بیگم ہمارے پاس ویسے چار چار ہے پہلی گئی ہمیں کہ توجی بیمار ہے ہے تیسری کو نوپری چوتھی کا کیا کہوں ایک مولوی کے ساتھ میں ظالم فرار ہے ظالم فرار ہے واہ 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 ایک مولوی کے ساتھ میں ظالم فرار ہے ہاں بلکل بلکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ مولویوں کے بہت نزدیک ہیں بیگم ہمارے پاس ویسے چار چار ہے پہلی گئی ہمیں کہ توجی بیمار ہے ہے تیسری کو نوپری چوتھی کا کیا کہوں ایک مولوی کے ساتھ میں ظالم فرار ہے ظالم فرار ہے سفر سے آیا ہوں باہر سے بہت دور سے ہے اس لیے آواز کچھ کام نہیں کرتی ہے بہت اچھا بہت بہتر خود عرض کر رہا ہوں چھوڑ چلی چھوڑ چلی بیگم ہماری ہم کو چھوڑ چلی کامل سے دل کو میرے چھوڑ چلی بیگم ہماری ہم کو چھوڑ چلی ہوا کیا قصور مجھ سے بیگم ہماری جاتے ہوئے جو تُو نے لاتھی سے ماری جاتے ہوئے جو تُو نے لاتھی سے ماری سر میلا پھور کر کے تنہاں پھر چھوڑ کر کے جاتی رہی تُو لیکن پلٹ کر نہ دیکھا نظرے تُو مجھ سے کہے مور چلی کامل سے دل کو میرے چھوڑ چلی کامل سے دل کو میرے چھوڑ چلی بیگم ہماری ہم کو چھوڑ چلی آپ لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ آپ بہت سانت ہو گئے کان پکرتا ہوں میں اب نہ لگوں گا آوڈر مطابق سارا کام کروں گا آوڈر مطابق سارا کام کروں گا میرے چھوٹن کی اممہ میرے جھولن کی اممہ طاقت کا تیری مجھ کو پتا چل گیا باہے جو میری تُو ممور چاہتی اممہ سے دل کو میرے تول چلی دیکھیں جو کافیہ جو نے استعمال کیا ہے ہم فہم سلیں گے کیسے رہوں گا بولو تنہا کھیلا برسوں سے جبکہ میں نے تیرے سنگ کھیلا ساتھی سب چھوٹ چلا بھائی بدروٹ چلا تیرے سواب کوئی نہیں ہے سارا غیروں سے ناتا کہہ جو رو چلی کومل سے دل کو میرے تو رو چلی کومل سے دل کو میرے تو رو چلی بیگم تُو کہہ ہم کو چھو رو چلی آخری بند مت سے کا بند ہے معافت کر دے میری ساری خطائے رو رو کے کہتی دیکھو میری وفائے انور کی جان ہے تُو دل کی ارمان ہے تُو چھو رو کے مجھ کو تنہا کہیں بھی نہ جانا چہرے کو پھر بھی تُو بھم ہو رو چلی کومل سے دل کو میرے تو رو چلی کومل سے دل کو میرے تو رو چلی بیگم ہماری کہہ چھو رو چلی مرغا سبوں کی فرمائشہ کی مرغا والا سنائی ہے ہلو جی آپ کو ایسا ہے کہ ایک آدمی کو آپ وہاں کھڑا کیجئے بھائی چار چار شاجیوں کا معاملہ ہے سمجھئے بات کو آپ ایک نظم ہے مرغے پر میں نے نظم دیا ہے سمجھا فرمائے زیادہ دعو 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 عشق کرتے ایک پروسن کے وہ گھر پتور آ گیا ایک تھا جو مرغ میرا عشق میں مارا گیا ایک تھا جو مرغ میرا عشق میں مارا گیا لازن کا نوجوہ تھا حسن اس کا بیکرام ہے جان دیتی تھی پروسن کی کماری مرگیا جھاکتی رہتی تھی اکثر کھول کر کے کھر کیا ایک دن کر کے اشارہ گھر میں بلوایا گیا ایک تھا جو مرغ میرا عشق میں مارا گیا ایسا ہے کہ ملنے ملانے کے سلسلی میں تھوڑا اتیار رکھئے یہ سامنے میں لوگ پڑ جا رہے ہیں کس قدر دل پہ ہے صدمہ میں بیعہ کہتے کروں یاد آتی ہے جو اس کی بے تہا شاروں پروں روز اس کے نام پر میں فاتحہ گھر میں پڑوں ظالموں کے ہاتھ سے جو بھون کر کھایا گیا ایک تھا جو مرغ میرا عشق میں مارا گیا سامنے رات میں پھر کر رہا ہوں تو میرا ساتھ جے یہ جس دن کا واقعہ ہے یہ جو چوڑی جو مرغا ہوا مارا گیا عشق کیا ہے کہ واقعہ ہے دوستو یہ دوسری رمضان کا اس نے دعوت اتھا کیا ایک حافظ قرآن کا ساتھ میں دعوت کیا تھا دول بھائی جان کا اور موزن کو بشامل جم کے کھلوایا گیا ایک تھا جو مرغ میرا عشق میں مارا گیا ایک تھا جو مرغ میرا عشق میں مارا گیا میں جب حالات بتا دیتے ہیں بھائی سننیجئے تو آپ کو بھی کبھی ایسا موقع ملے گا یہ ایسا ہے کہ یہ اسی گھر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں وہاں مرغا تھا یہ اس معاملات کو لے کر میں اپنے گاؤں کی مکشہ سرپرن کے پس پہنچا لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا مجبور ہو کر تھانا پہنچا آپ تھانا پہنچنے پر جو حالت ہوئی میں بیان کر رہا ہوں کہ معاملہ پھر درج کرنے دوستوں تھانا گیا نالشی لکھ کر میرا پھر سائن کروایا گیا دو عدد پھر مرغ مجھ سے گھوس میں مانگا گیا ڈر گیا ڈر گیا میں دوستو تھانے کے تھانے دار سے چار سو کرزا لیا پھر ایک قریبی یار سے دوستو مرگا خرید دو عدد مرگا خریدہ دوستو بازار سے اور پھر اس مرگ کو تھانے میں پہنچایا گیا ایک تھا جو مرگ میرا عشق میں مارا گیا آخری مطلقہ شکر بن ہے یہ کہ کس قدر مظلوم پہ ہوتے یہاں ظلموں سے تم دیکھ کر ظلموں سے تم انور نے کھائی ہے قسم اب کبھی مرگا نہ پا لوں گا میں اپنے اس جنم بے وجہ مرگے کے پیچھے خود بھی میں مارا گیا ایک تھا جو بہت اچھے بہت اچھے